بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے بے شک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا عمل کریں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک عامال کرنے کی اور اس کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و مقبول فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے چینل پر اور اپنے کچن میں خوش آمدید کہتی ہوں تو فرنڈز آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سیمپل سی شوربے والی بھنڈی کی ریسیپی اور جو میرے ساتھ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے پلیز میری ویڈیوز کو واش کیا کیجئے اس کے بعد چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو اور پر ضرور کلک کر دیا کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس تو لاتنی کیا کیجئے تو چلیے جی اب ریسیپی ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے کڑھائی میں سب سے پہلے اوائل لے لیا تھا اس کے بعد میں نے بھنڈیوں کو دھو کے خوش کر لیا تھا اچھے سے ان کا پانی خوش کر دیا تھا اب ہم ان بھنڈیوں کو فرائے کر لیں گے تو ایک کلو بھنڈی ہے میرے پاس تو سب سے پہلے کیونکہ اس پہ پانی نہیں رہنا چاہیے اس کو ہم نے دھو کے بلکل خوش کر لیا تھا اس کے بعد اوائل میں ہم اپنی بھنڈیوں کو فرائے کر لیں گے ہمیں زیادہ دی فرائے نہیں کرنا ہے ان کو تو اچھا سا ان کا کلر آ جائے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورا سی کلر ہے ان بھنڈیوں کا بس اس کے بعد ہم ان کو نکال دیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا 1 table spoon زیرہ زیرے کو ہم اچھے سے اس میں تھوڑا سا چٹکا لیں گے تو اس کے بعد جب زیرے کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد یہ لہسن اور ہری مرچے ہیں جو ان کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے بھون لیں گے بڑی زبردست ہی اس کی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ اس کا اور اس کے بعد یہاں میں نے چارٹ امارٹر کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں بکایا ہے مسالے جو ہیں وہ شامل کر دیں گے مسالے بھی سمپل مسالے ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ ہمیں کوئی بہار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں 1 table spoon تمام مسالے ہیں حلدی ہے پسی مرچ ہے کٹی مرچ ہے نمک ہے اور پسا ہوا دھنیا ہے سب 1 table spoon ہے وہ سارے مسالے ہم نے اس میں شامل کر دیئے اب مسالے مکس کر لینے کے بعد ہم اپنے اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تو جیسی اس کا اوئل اوپر آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسالہ ہمارا بھون رہا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اچھے سے مسالے کا اوپر آ چکا ہے اور یہ زبردست اس میں کجھو آ رہی ہے تو بہت سمپل سی اور ایزی سی ریسیپی ہے مسالہ ماشاللہ ساں ہمارا ریڈی ہو رہا ہے بلکل اور ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا کیونکہ بھنڈی ایسی سبزی ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے بھنڈی ہے عربی ہے اس کو اپنے کھانوں میں ضرور رکھا کریں تو بھرپور غزائیت ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ بہت آپ لوگ استعمال کیا کیجئے اور یہ بھنڈیاں میں نے اس میں شامل کر دی ہیں فرائی کی ہوئی جو ہماری بھنڈیاں تھی ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کہ جتنی دیر میں ہماری بھنڈیاں گل جائیں گے آپ کو پتا ہے بھنڈی گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے یہ فٹا فٹ تیار ہو جاتی ہیں تو یہ سمپل سی بہت آسان سی ایک ریسیپی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں کیونکہ کافی ٹائم سے کوئی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے دس منٹ کے لیے رکھی تھی اپنی بھنڈیاں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھنڈیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھیں گل گئی ہے بھنڈی میں آپ کو چیک بھی کروا دوں گی بھنڈی ماشاءاللہ سے ہماری گل چکی ہیں شوربہ آپ دیکھیں اس کا تو بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھا اس کا ذائقہ تھا بہت ہی مزیدار سی بنی تھی یہ تو آپ لوگ یہ بنائیے گا اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور اچھا لگے تو پلیز مجھے اپنے کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور جو بھی میں ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت جھٹ پٹ اور جلدی بنا لوں اور اس کے بعد میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو یہ دیکھیں جی زبردستی ہماری شوربے والی بھنڈیاں تیار ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھی ریسیپیز لے کے آتی رہوں اور آپ سب کے لیے میرے لیے آپ لوگ ہر وقت دعا کرتے رہا کیجئے اور اس کے ساتھ مجھے آپ لوگ دے دیجئے اجازت